بسم اللہ الرحمن الرحیم وی نیو سے میں ہوں فیصل کمال پاشا اور میرے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر علی زفر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں سر آج فائنلی آئینی بینچز نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور بڑی آہ تیز رفتاری کے ساتھ کام کر رہا ہے جی دیکھیں وہ تو انہوں نے کرنا ہی تھا جو بینچ بن گئے تھے تو کاروائی تو انہوں نے شروع کرنی ہے لیکن آہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آہ مسئلے ابھی مسائل جو ہیں کافی سارے سامنے درپیش ہوں گے آہ اس آئینی ترمیم کی وجہ سے آئینی ترمیم کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈیلیز ہیں آہ جو تاخیر ہے کیسوں میں اور جو پینڈنگ ہیں کیسز وہ ان میں تاخیر ختم ہوگی اور ڈیلی ختم ہوگا آہ لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ ڈیلیز زیادہ ہو جائے گا کیونکہ اب پہلا جو سوال آئے گا آہ ہر بینچ کے سامنے وہ یہ ہوگا کہ کون سا کیس آئینی بینچ میں جانا ہے اور کون سا کیس آم آہ بینچ میں جانا ہے سپریم کورٹ کے اور وہ ایک پلمنری بحث ہوگی اور پھر اس پہ ہر وکیل جو ہے وہ پہلے بحث کرنے کے بعد فیصلہ چاہے گا اور فیصلے کو پھر چیلنج بھی کیا جائے گا آہ ریویو کے ذریعے یا پیل کے ذریعے آہ اور پھر وہ آہ فائنلی جب فیصلہ ہوگا تو کیس آگے چل سکے گا تو بجائے یہ کہ اور ڈیلے ختم ہو ڈیلے بڑے گا یہ ایک مجھے سامنے نظر آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس میں چھ سات مہینے سال بھی لگ جائے اس سے پہلے کہ جورسپروڈنس اس کی آہ پوری طرح آہ 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 عدالت جو ہے اپنے فیصلوں کے ذریعے آہ کر لے اس کو کمپلیٹ آچھا سر بڑی آہ آہ آج ایک تو انہوں نے تقریباً میرے حال ہے وہ مقدمات لگائے ہیں جو انٹرکچوس ہیں آلریڈی جن کی ڈیٹر جیسے جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب کی بلوچستان ہائی کورڈ کے چیس جسٹس کی تقرری کا تھا اسی طرح سے اور دیگر مقدمات تھے تو جو ابھی ریسنٹ ہیں آئینی بنچ سننے کا مثال کے طور پر مخصوص مشرطوں کا معاملہ ہے یا 26 آئینی ترمیم کا ہے یہ زیادہ important ہوگا آپ کے خیال سے دیکھیں ابھی تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم پرانے جو cases ہیں وہ turn by turn لیں گے اور سب سے پرانے آج صاحب کہہ رہے ہیں کہ infectious cases جو بیسی ختم ہونے ان کو شروع کیا ہے لیکن یقینی طور پہ جو urgent cases ہیں اس وقت آئینی جو issues بنے ہوئے ملک میں جس کی وجہ سے سیاسی برحان بھی ہے آئینی برحان بھی ہے وہ ان cases کو تو لینا چاہیے میرا خیال ہے out of turn اگز وقت پڑے تاکہ ان کا فیصلہ ہو اور اس میں بھی کافی سارے legal points ہیں کہ کیا ایک چھوٹا bench ایک larger bench case سن کے اس کو review کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو یہ سارے مسئلے ہیں جو ابھی solve ہونے ہیں تو میں اسی لئے کہتا ہوں کہ ابھی بہت سارے قانونی issues ہیں جنہوں نے آنا ہے اور اس کی وجہ سے تاخیر ہونی ہے اور یہ مسئلے پڑھنے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ 27 ترمیم کی طرف بھی جائیں آج سر last question یہ بتا دیجئے کہ عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی call دی ہے تو کس طرح کیا reaction ہے اس پہ پی ٹی آئی کا اور کتنا بڑا show کر سکے گی پی ٹی آئی دیکھیں میں آہ کال اُدھر ہی تھا ڈیالہ میں جب خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا جی کہ میں نے آہ final call دینی ہے اور اس call کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بھی call دیتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے جو آہ جلسہ ہے وہ پھر آہ ختم ہو جاتا ہے اور moment آگے نہیں چلتی تو انہوں نے آج final call کا فیصلہ کیا کل اور وہ 24 کی announce کی ہے پورا من احتجاج کا حق ہے آہ پی ٹی آئی کا اور آہ میرا خیال ہے کہ ایمان خان صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ساری leadership جو ہے اب اس میں کسی قسم کی تاخید نہ کرے یا اس کو delay نہ کرے اور اس کو آہ آگے لے کے چلے اب دیکھنا یہ ہے کہ آہ تیاری تو اس کی مکمل ہے آہ دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب سے آہ آئے گی آہ کتنا participation ہوگا کیونکہ زیادہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی جو ہے وہیں سے protesters آتے ہیں زیادہ دیکھیں جی movement جو بھی چلتی ہے آہ یہ حقیقت ہے تاریخی طور پہ کہ وہ پنجاب سے movement کو چلنا ضبوری ہے ہمہ جب movement پنجاب سے نہیں چلتی بلکہ اس لہور سے نہیں دکلتی تو وہ movement اتنی کامیاب نہیں ہوتی تو زکینی طور پہ concentration یہی ہوگی کہ پنجاب سے بھی لوگ نکلیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں momentum بن جائے گا جی انشاءاللہ میں حال اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آہ پی ٹی آئے اور امان خان صاحب بالخصوص باقی leadership تو اتنی ضروری ہے نہیں سب main leadership تو امان خان صاحب بھی ہے ان کی popularity اتنی زیادہ ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ نکلیں گے اس کیس میں تو لوگ صرف امان خان صاحب یا پی ٹی آئے کی خاطر نہیں آہ نکلیں گے ان کو اپنی ہی آہ جو حقوق ہیں ان کے حفاظت کے لیے نکلنا پائی چاہیے اور وہ ان میں اتنا شعور آ گیا ہے ان کو اس نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو آہ بنیادی حقوق ہیں ان کی جو violation ہو رہی ہے ان کی جو ان کو جو بھری طرح کچھلا جا رہا ہے وہ اس کو آہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی حق کے لیے وہ باہر نکلیں گے بہت شکریہ سیر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ